اسلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویت نائلہ یقین ہے میری ویڈیوز میں ریسپیز آپ کو پسند آتی ہوں گی اگر پسند آتی ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ریسپی آج ہم بنا رہے ہیں ڈیٹ بارز اور ڈیٹ بارز بنانا بہت ایزی ہے اور ونٹر سیزن میں تو بہت مزے کی لگتی ہیں اور بلکل انرجیٹک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈیٹ بارز بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ کون کون سی چیزیں لی ہیں ڈیٹ بارز بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ آدھا کلو ڈیٹس لی ہیں ایک کپ میں نے یہاں پہ دودھ لی ہے دو ٹیبل سپون چینی لی ہے اور چینی کی جگہ پہ آپ گھڑ وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے آدھا کپ ڈرائی فروٹس لی ہیں نٹس لی ہیں جس میں کاجو ہیں بادام ہیں میوہ ہے اور اس میں یہ خوشک چنے ہیں پستا ہے اور تین یہاں پہ میں نے انڈے لی ہے ڈیٹ بارز کھانے میں بہت زیادہ مزے کی اور بہت زیادہ ہیلتی ہوتی ہیں اور کافی بچوں کو ڈیٹس کھانا خجور کھانا پسند نہیں ہوتا تو ان کی ماں کو چاہیئے کہ اس طرح ڈیٹ بارز بنا کے دیں اور آرام سے بچے بہت شوق سے کھائیں گے اس میں انڈے بھی آ جائیں گے جو بہت ہیلتی ہے صحت کے لیے بہت اچھے ہیں ڈرائی فروٹس آ جائیں گے نٹس آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنے بھی ڈالنا چاہیں اس کے علاوہ دودھ بھی آ جاتا ہے ساری چیزیں اتنی ہیلتی ہیں کہ بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے بہت فائدے مند ہیں تو یہ بنائیں انجوائے کریں ونٹر سیزن کو تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو بنانا کیسے ہیں اس کا پروسس کیا ہے پورا بنانے کا ڈیٹ بارز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فرسٹ ٹیپ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک باول لیا ہے اب اس میں ہم دالیں گے انڈے انڈے ہم نے ڈال لیا ہے باول میں اب اس میں ہم ڈالیں گے چینی پوٹ ڈالیں گے مکس کریں گے ساہی چیزیں ہم نے مکس کر لی ہیں اب اس کو گھپ کر لیتے ہیں پین لیں گے یہاں پہ اور پین کو ہلکا سا ہم نے گرم کیا ہے اب اس میں مکھن یا آئل کا برش کر لیں ہلکا سا اور میں یہاں پہ آئل کا برش کر رہی ہوں پین تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے انڈا جو ہم نے یہ بیٹر بنایا ہے ہم نے اس کو اسی طرح پکانا ہے اور یہ اگر ٹوٹ بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے توڑکی تو وہ بارس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا اور پکائیں گے ڈیٹ بارس میں اینڈے کا بہت مزے کا ایک ٹیسٹ اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اب اس کو بلکل ڈرائے کرتے ہیں بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تھوڑا سا ٹھنڈا کرتے ہیں ڈیٹ بارس بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ ایک چوپر لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ڈیٹ خجوریں اور اس میں سے ہم نے گولیاں نکال لی ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے انڈے جو ہم نے ابھی پکایا ہے اب ان دونوں چیزوں کو چوپ کر لیتے ہیں خجور اور انڈے بلکل ایک اچھا پیسٹ بن چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی مزے والا اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں ایک باول میں خجور اور انڈے کا بیٹر مارشاللہ بہت مزیک اور بہت اچھا ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ڈرائے فروٹس اس کو ہم نے ہلکا ہلکا چوپ کر لیا ہے بہت زیادہ بارک نہیں کیا اب اس میں مکس کر دیں گے ڈیٹس بار ماشاللہ ریڈی ہیں اور ماشاللہ بہت مزیکی بنی ہیں آپ اسے ضرور بنائیے گا انشاءاللہ بہت مزیکی بنیں گی اس دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا میری ویڈیوز کو میری چینل کو خدا حافظ موسیقی ہو